اسلام علیکم فرنڈز آج ہماری امہ بنانے جا رہی ہیں سوجی کا حلوہ اگر آپ سوجی کا حلوہ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا حلوہ بہت دانے دار بنے گا اور یہ چپ کے گا بھی نہیں یہ کافی ہلڈی بھی ہوتا ہے اور اسے بنانا بھی کافی آسان ہے تو اسے ایک بہ بنا کے ٹرائز ضرور کیجئے گا یہاں پہ حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے ایک ٹیبل سپون دیسی گی ایٹ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک کپ سوجی ایٹ کری ہے آپ کو اسے چلاتے چلاتے بہت اچھے سے دھیمی آج پہ پھولنا ہے اگر آپ اسے تیز آج پہ پھولیں گے تو سوجی جل جائے گی اور جب آپ اسے پانچ سے دس منٹ بھون لیں گے دھیمی آج پہ تب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب یہ سوجی اچھی طریقے سے بھون گئی ہے اور جب سوجی اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تب آپ اسے الگ برطن میں نکال دیجئے موسیقی سے ایک ٹیبل سپون دیجئے جی آج کریں گے موسیقی بعد ہم اس میں ایک چھوٹی الہیچ جسے ہم نے کوٹ لیا تھا آج کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ ڈرائ فروٹس آج کریں گے آپ جو ڈرائ فروٹس چاہے وہ اس میں آج کر سکتے ہیں ہم نے اس میں سب سے پہلے ناریل ڈالا ہے اور اس ناریل کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سارے میوے آج کریں گے اور اب ان میں وہ کو آٹ کرنے کے بعد آپ انہیں بھی دھیمی آج پر بھون لیجئے یہ بھی اچھے سے بھون جائے تب ہم اس میں شاکر آٹ کریں گے ہم نے ایک کپ سوجی لی تھی اسی حساب سے ہم اس میں ایک کپ شاکر آٹ کریں گے کے بعد اس میں ہم دو کپ پانی آٹ کریں گے اور اسے اچھے سے پکائیں گے شاکر میں پانی آٹ کرنے کے بعد ہم اسے بس اتنی دیر پکائیں گے جتنی دیر میں شاکر پانی میں گھل نہیں جاتی آپ کو اس کی چاشنی نہیں بنانی ہے اور جب پانی میں کھولانے لگ جائے تب ہم اس میں سوجی آٹ کریں گے ہم ساری سوجی کو اس میں ایک ساتھ آٹ نہیں کریں گے ہمیں اس سوجی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہنا ہے اور اسے چلاتے رہنا ہے موسیقی ساری سوجی آٹ کرنے کے بعد آپ اس کی گیس تیز کر دیجئے اور اسے دو سے تین منٹ پکا لیجئے موسیقی سوجی میں پانی اچھی طریقے سے جزب ہونے لگ جائے تب ہم اسے ڈھکن ڈھک دیں گے اور دو سے تین منٹ پکائیں گے اس پورے پروسس میں آپ آج دھیمی رکھئے گا اگر آپ آج تیز رکھیں گے تو یہ جو ہمارا حلوہ ہے یہ جل جائے گا سکتے ہیں دو سے تین منٹ دھک کے پکانے کے بعد یہ سوجی کتنی پھول گئی ہے اب اس کے اوپر سامس میں تھوڑا سا دیسی گھی آٹ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے دیسی گھی کے بعد آپ اس میں کیوڑا وارٹر ایڈ کیجئے اور اسے ڈھک دیجئے تاکہ جو کیوڑے وارٹر کی خوشبو ہے وہ اس میں اچھے سے بس جائے اب کیوڑے وارٹر کی جب اس میں خوشبو جسپ ہو جائے تب اس کے بعد آپ اس کی پلیٹنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حلوہ کتنا پھولا پھولا اور دانے دار بنا ہے اور اب آپ اسے پلیٹ میں نکالیے اس کی گارنشنگ ڈرائی فروٹ سے کیجئے اور پھر اسے سرب کیجئے آپ اسے پراتے پوری ملائی کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ہمیں کممنٹ میں یہ ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ موسیقی